نمبر ٹو پر جو فلم ہے عید الحزہ نائنٹین نائنٹین نائن میں ریلیز ہوئی اور کراچی سے لے کے خیبر تک اس نے سپر ڈوپر ہیٹ بزنس کیا اور عوام کے دلوں پر راج کیا یہ فلم سائمہ کے لیے بھی ایک بہت ہی عالی یہ فلم ثابت ہوئی سائمہ کے جو کردار نگاری تھی اس کے حوالے سے بہت اور بہت شاندار یہ فلم تھی سید نور صاحب اس فلم کے ڈیریکٹر تھے رخصانہ نور اس فلم کی رائٹر تھی اسکرین پلے اور مقالم سید نور صاحب کے تھے اکاس جو اس فلم کے تھے وہ علی جان صاحب تھے اور اس فلم کے جو میوزک ڈیریکٹر تھے وہ ایم اشرف تھے اس فلم میں جو کہانی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ایک لڑکی ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ حل بیل چلاتی ہے اور اپنا گزارہ کرتی ہے اس کی ایک بہن بھی ہے اور ایک بھائی ہے بھائی ارباس خان ہے وہ اس کو پڑھا لکھا کے ایک بڑا آدمی بنانا چاہتی ہے یا پولس افسر بنانا چاہتی ہے جب سائمہ ڈاکو بن جاتی ہیں اور ڈاکو رانی بنتی ہیں تو ڈاکو رانی والا جس وقت پہلا سین آتا ہے اس وقت بھی عوام نے بہت انجوائے کیا بہت کلیپنگ دی اور یہ فلم ناظرین اس فلم میں کم سے کم کم سے کم دس سے بارہ سین ایسے ہیں جن پہ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا اور واہ واہ کی آوازیں نکلتی تھی اس فلم کو صرف مردوں نے نہیں بلکہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد نے دیکھا چاہے ملتان ہو چاہے فیصلہ باد ہو چاہے سیالکوٹ ہو چاہے کراچی ہو لاہور ہو اسلام آباد ہو یہ فلم پورے ملک میں پسند کی گئی سائمہ بنانے میں اس فلم کا بھی بہت بڑا کردار ہے مومر رانہ نے بھی اس فلم میں ایک فورسٹ آفیسر کا کردار کیا تھا گو کے مومر رانہ کا کردار اتنا پاورفل اتنا جاندار نہیں تھا لیکن وہ فلم کے ہیرو ضرور تھے لیکن ان کے مقابلے میں شان نے عالم ڈاکو کے کردار میں بہت شاندار پرفارمنس دی